بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرینِ گرامی آج کا موضوع نہایت دلچسپ ہے آج ہم بات کریں گے ان غلط فہمیوں کے بارے میں جو کہ انسانی جسم کے بارے میں عام ہیں مگر سائنسی لحاظ سے غلط ہیں یہ بات لوگوں میں مشہور ہے کہ انسان صرف اپنے دماغ کا دس فیصد حصہ استعمال کرتا ہے جس کو سائنسی فیکٹ بنا کر بتایا جاتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے انسان کے دماغ کا زیادہ تر حصہ زیادہ تر وقت ایکٹیو ہی رہتا ہے دماغ کی ایکٹیویٹی میں دماغ کا ایک بڑا حصہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جگر خون بناتا ہے ہمیں اکثر لوگوں کے بارے میں یہ سننے کو ملتا ہے کہ ان کا جگر خون نہیں بنا رہا مگر ایک بالک انسان میں خون بنانے کا کام جگر نہیں کرتا جب بچہ ماں کے جسم میں ہوتا ہے اس وقت خون کے خلیے جگر میں بنتے ہیں مگر پیدائش کے بعد خون کے خلیے بنانے کا کام بون میرو کرتا ہے البتہ خون کے پلازما کا آٹھ سے چھ فیصد حصہ پروٹینز پر مشتمل ہوتا ہے جو کہ جگر میں بنتے ہیں تیسرے نمبر پر یہ بات بھی ہر زبان زدہ عام ہے کہ جسم کی سب نسیں ناف سے گزرتی ہیں یہ ایک اور غلط العام بات ہے پیدائش کے بعد ناف کا فنکشن نہ ہونے کے برابر ہے اور نہ ہی جسم کی سب نسیں ناف سے گزرتی ہیں جبکہ جسم کے مختلف اعضاء آپس میں ملجل کر کام سر انجام دیتے ہیں آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا کہ بچے کے جسم میں خون ماں کے خون سے جاتا ہے حالانکہ ماں کے رحم میں مجود بچے کا خون بچے کے جسم ہی میں بنتا ہے خون کے خلیات بننے کا عمل بچے کے باہر مجود ایک جھلی میں وقوع پذیر ہوتا ہے جس کے بعد خون کے سٹیم سیلز جگر اور کچھ اعضاء خون کو جسم میں منتقل کرتے ہیں ادائش کے بعد بون میرو خون کے خلیے بناتی ہے غرص بچہ خود اپنا خون بناتا ہے کہا جاتا ہے کہ چھینک تے وقت دل رک جاتا ہے یہ بات سوشل میڈیا پر نہایت مقبولیت حاصل کر چکی ہے حالانکہ یہ بات درست نہیں چھینک کا مقصد سانس کی نالی میں مجود مادوں کو صاف کرنا ہوتا ہے اس دوران کبھی کبار سینے کے مسلز کے دباؤ کی وجہ سے ایک لمحے کے لیے بلڈ ویسلز پر پریشر کی کمی ازیاتی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وقتی طور پر بلڈ پریشر تبدیل ہو سکتا ہے مگر اس سارے عمل میں دل کے رکنے کی بات کہیں بھی نہیں ہوتی یہ تو ایک عالمی دھوکہ بن چکا ہے اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ بیٹھ کر پسینے بہانے سے چربی پگل سکتی ہے جس سے وزن کم ہوتا ہے مگر یہ بات سراسر غلط ہے پسینے سے جسم کا پانی اور کسی حد تک نمکیات کی کمی ضرور ہوتی ہے مگر پسینے کے ذریعے چربی کا خروج یا کمی نہیں ہوتا اسی بات کو بنیاد بناتے ہوئے مارکٹ میں سلم بیلٹس کو وزن کم کرنے کے طریقے کے طور پر بیچا جاتا ہے مگر سائنسی طور پر یہ غلط فہمی ہے مشہور ہے کہ ہمارے پاس صرف پانچ حواس ہوتے ہیں جنہیں حواس حمسہ کہا جاتا ہے عام طور پر ہم انسان کی پانچ بنیادی حواس چھونے کو محسوس کرنا، دیکھنا، سننا، ذائقہ، سونگنے کی حص شامل ہیں مگر حقیقت میں ہمارے پاس اس سے زیادہ حواس ہیں جیسا کہ درجہ حرارت محسوس کرنا، توازن کی حص، درد کی حص، پیاس اور بھوک کی حص وغیرہ سوچ کو عام زبان میں دل سے منسلک کیا جاتا ہے اور اس بات کو سائنسی رنگ دینے کے لیے یہ بات بنا لی گئی ہے کہ دل میں نیورونز موجود ہیں اس لیے دل دماغ کی طرح سوچ سکتا ہے مگر اصل میں یہ نیورونز سوچنے والے نہیں بلکہ ان کا مقصد دل کی دھڑکن کے ربط کو قائم رکھنا ہوتا ہے اسی طرح دل کے علاوہ جسم میں اور بھی بہت جگہ نیورونز موجود ہیں مگر سوچنے کے لیے دماغ کے محسوس حصے میں موجود نیورونز ایک ترتیب میں ذمہ دار ہوتے ہیں کہا جاتا ہے کہ موت کے بعد بھی بال اور ناخن بڑھتے ہیں یہ بات بھی عام اور غلط ہے بال اور ناخن بڑھنے کے لیے ان کو بنانے والے سیلز میں تقسیم اور ان کی تعداد بڑھنا ضروری ہے جبکہ آکسیڈن اور غزہ کے بغیر خلیے تقسیم نہیں کر سکتے سو موت کے بعد بال اور ناخن نہیں بڑھتے البتہ موت کے بعد جل کے سکڑنے سے یہ بڑے ہوئے لگ سکتے ہیں مگر حقیقت میں ان کی لمبائی نہیں بڑھتی اسی کے ساتھ ہماری اس انفرمیٹیو ویڈیو کا احتتام ہوتا ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں مزید ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ملے کے بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکے اللہ حافظ